بسم اللہ الرحمن الرحیم و بیہی نستائیب مندہ نظر کی حفاظت نہیں کر رہا ہے بار بار ارادہ کرتا ہوں پھر ٹھوٹ جاتا ہے کر کے اصلاح فرمائیں دعا فرمائیں بیسائل نے بات تو ٹھیک لکھی ہے کہ میں نہیں کر رہا ہوں اہلے لوگ گڑڑ کر رہے تھے نہیں ہو رہی ہی بول رہے تھے آپ انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ نہیں کر رہا ہوں البتہ ارادہ بار بار ٹھوٹ رہا ہے عظم تو ہے مگر کامیابی نہیں ہو پا رہی ہے تو ارادہ ٹٹولتے رہو اور ہر مرتبہ خلاف ورزی پر نیا سے ارادہ کرو اور پختہ ارادہ کرو اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ارادہ ٹوٹ جا رہا ہے تو وہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ ارادہ بھی خود سے نہیں ٹوٹتا ہے ہم ہی توڑتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ لو کہ جیسے ابھی یہ صحیح ہو گیا کہ بد نظری کر رہا ہوں تو کر رہا ہوں یہ تو ٹھیک ہو گیا ارادہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ خود بھی وہ بھی نہیں ٹوٹتا اسے بھی ہم توڑتے ہیں تو ارادہ نہ توڑنے کے لیے کیا کریں تو اللہ سے مدد مانگو جو صحابہ عمل ہیں ان کے ساتھ رہو جو حمد سے کام کر رہے ہیں تین باتیں حضرت تھانوی نے بتائی تھی نا اس کو مستحضر رکھو دوھرہ لیا کرو حضرت نے فرمایا میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ جس سے آپ اس میں کامیاب ہو جائیں ایسا کوئی وظیفہ میرے پاس نہیں ہے وظیفہ مددگار تو ہو سکتا ہے لیکن کام کر کے نہیں دیتا آپ کو مگر میرے پاس تین تدبیریں ہیں وہ تدبیر بتا دیتا ہوں وہ تدبیر یہ ہے کہ خود ہمت کرو ہمت والوں کی صحبت میں رہو اللہ تعالیٰ سے ہمت کی دعا کرو بس یہ تدبیر ہے یہ معلوم ہے مجھے وظیفہ نہیں معلوم ہے تدبیر معلوم ہے لوگ حضور علیہ السلام سے وظیفہ نہیں پوچھتے تھے حضور علیہ السلام سے لوگ جو ہیں جا کر تدبیر پوچھتے تھے آہ حضرت علیہ السلام تدبیر بتاتے تھے وظیفہ کس کو بتائے کس نے وظیفہ پوچھا کس کو وظیفہ بتایا ہوگا ہاں حضور علیہ السلام ہم جو دعائیں کرتے تھے ہر دعا ہر غرص کے لیے ہے اس لیے اب مشایخ بطور علاج کے اس میں سے کچھ دعائیں لے کر یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی مفید مددگار اللہ تعالیٰ کا اسم حسن آپ کو بتا دیتی ہے یہ تو ازراح شفقت کہ اس سے بھی فائدہ ہو جائے گا جیسے کہیں کوئی بزرگ کہ دیکھو بھئی یا حادی بڑھا کرو اے ہدایت دینے والے اے راہ دکھانے والے مجھے سیدھا رستہ دکھا دیجئے پڑھ لیا کرو تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے تو نہیں بتایا لیکن یہ ہے کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں برکت ہے اللہ کے اسماء حسنہ میں تاثیر ہے تجربہ ہے اس کا اس لیے تجربے سے یہ بات بتا دی گئی تاکہ یہ بندے کو مدد ہو جائے ایسے تو یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں پڑھ لو آپ کو جو معلوم ہے وہ وظیفہ بھی پڑھ لو کوئی آیت ہدایت سے متعلق ہے تو سورہ فاتحہ کسرس سے پڑھو اس میں ہدایت کی دعا مانگی گئی ہے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں لیکن یہ سمجھنا کہ وظیفہ آپ کو بچا لے گا گناہ سے تو سنت اللہ یہ نہیں ہے اللہ کا یہ نظام نہیں ہے اللہ کا نظام ہے تدبیر کرنے والے کو کامیاب کرتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے اس لیے ارادہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ نیک ہے اور وعدہ بھی نیک ہے لیکن اس کو باقی رکھنے کے واسطے خود ہمت کرو ہمت کرنے والوں کے ساتھ رہو اور اللہ تعالیٰ سے ہمت کی دعا کرتے رہو انشاءاللہ ناکام نہیں ہوں گے ایک دن کامیابی کا ضرور ہمیں ملے گا اور اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں ایسا بن جاؤں کہ کبھی بدنگاہی کا تخاظہ ہی نہ ہو تو یہ محالات میں سے یہ ناممکنات میں سے اگر کوئی اس کا متمنی ہے تو ایک ایسی چیز کی تمنا کر رہا ہے جو امپاسبت ہے تو عمر بھر لخلقے میں ہی رہے گا عمر بھر مجبور ہی رہے گا روتا ہی رہے گا روتا ہی رہے گا تو اس لیے یہ بھی صحیح بات ذہن میں رکھنا چاہیے کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو گناہ کا دعیہ نہ ہو کوئی ایسا نہیں ہوگا نبی کو بھی منزہ نہیں کہا گیا معصوم کہا گیا اللہ بچا کے رکھے ہوئے ان کو منزہ اللہ کی ذات ہے صرف اللہ کے علاوہ کوئی منزہ نہیں ہے عیب سے منزہ اللہ کے علاوہ نبی بھی نہیں ہے ہاں نبی معصوم ہے اللہ نے اس کو عیوب سے محفوظ رکھا ہے بچا کے رکھا ہوا ہے اپنی نگرانی میں اپنی نگہ داش میں رکھا ہی اور اولیاء اللہ کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے معصوم نہیں ہے اولیاء اللہ ہو سکتا ہے کبھی نہ کبھی معصوم کا مطلب یہ ہے کہ معاصیت کا امکان بھی نہیں ہوا فطرتاں تو ہے لیکن وقوعاں امکان نہیں ہے اور اولیاء اللہ جو ہیں ان سے فطرتاں بھی امکان ہے اور وقوعاں اور عملاً بھی امکان ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کی ان کے صدق طلب کی وجہ سے بھرپور حفاظت فرماتے ہیں اس لیے وہ معصیات میں مبتلان نہیں رہتے اور ان کو ایک قسم کی بہت دوری اور نفرت ہو جاتی ہے گناہوں سے اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے مشکل کرتے 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 طبیعت ہی کو دوری ہو جاتی ہے یہ حفاظت ہے یہ عصمت نہیں ہے حفاظت ہے اس لیے ہم کسی نیک آدمی میں کوئی غلط بات دیکھیں یا سنیں تو اس پر ستاری کریں پرداداری کریں اور اسے چھپا دیں اس واسطے تو ہو سکتا ہے بھئی ایک بشر ہے غلطی ہو سکتی ہو گئی ہوگی لیکن غالب زندگی تو اس کی کتنی اچھی ہے قابل عبرت ہے قابل تقلیل لیکن مزاج یہ بن گئے کہ ایک بھی مل جائے پوری زندگی میں تو وہ ایک برائی ہی کو لے کے ڈھنڈورہ پیٹیں گے اور زندگی بھر کی نیکیوں کو نہیں دیکھیں گے اس کی یہ مزاج ہے یہ اچھا مزاج نہیں نیک لوگوں کا مزاج نہیں ہے بندہ کرائے کے گھر پر رہتا ہے مصروفیت امامت خطابت ہے معاشی تنگی کی وجہ سے خوف رہتا ہے دعا فرمائیں اللہ تعالی وسط معاش نصیب فرمائیں تنگی کو اللہ تعالی دور فرما دے ضرورتیں عزت کے ساتھ اللہ پاک پوری فرما دے باقی اس سے غم زدہ مت رہو بس یہ سوچ لو کہ بھئی ہمارے نبی کو بھی تو فکر رہیتی تھی ہمیشہ اپنی ضروریات کی آہندرت علیہ السلام کو جو صورتحال پیش آئی اگرچہ کہ اختیاراں پیش آئی وہ تو ہم کو پیش بھی نہیں آسکتی آہندرت علیہ السلام کے گھر میں صحیح بخاری کی روایت ہے تیسرا چاند بھی نظر آ گیا چولا نہیں جلا تیسرا چاند بھی نظر آ گیا لیکن چولا نہیں جلا چولا کیوں نہیں جلا تو پکانے کے قابل کوئی چیز گھر میں آئی نہیں کہ چورا جلا کے پکایا جائے اس کو تو تاجب ہوا سننے والے کو اس نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ پھر جیتے تیسے تھے معاش کیا تھا آپ لوگوں کے آپ کا معاش کیا تھا دو مہینے تو نہیں رہ سکتا آدمی بھوکا تو انہوں نے کہا کہ خجور اور پانی اس پہ چل جاتا تھا کام اس پہ چل جاتا تھا چلا لیا اسی سے کام باقی کبھی گوشت روٹی آٹا ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں کہ ہم چولا جلائیں اور پکائیں نوبتی نہیں آئی اس کی تو اس سے بھی چل گیا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں کسی خادم دین کو اللہ نے اس سطح پر بھی آزمایا ہو صحابہ کو آزمایا نبی کو آزمایا اللہ تعالیٰ یہ ہے ہم کو نہیں اور حضور علیہ السلام کبھی کسی کے گھر تشریف لے گئے احادیث میں وہ کیا موجود ہے آپ علیہ السلام نے وہاں پر جا کر کے فرمائش کی کہ بھائی کچھ کھلاو تو وہ لوگ خوش ہو گئے ایسے لوگوں سے جن کو ہماری فرمائش سے خوشی ہو جاتی ہو عید ہو جاتی ہو ان کی کہ اگر ہم مانگ لیں ان سے تو ان سے فرمائش کرنا جائز ہے درست ہے سنت ہے لیکن جہاں ذرا بھی ڈاوٹ ہو کہ میری فرمائش ان پر بوجھ بنے گی تو اس سے بچنا لازم ہے چاہے کتنا کی قریبی آدمی کیوں نہ ہو بوجھ نہیں بند ہاں بالکل فریلی اپنے کو معلوم ہے کہ ان کو کچھ بوجھ نہیں ہوگا میں معمولی سے فرمائش ہے اور یہ خوش ہو جائیں گے کہ سب میرے سے ایسی فرمائش کی تو اس کا اتمنان ہو تو درست حضور علیہ السلام نے کبھی کبھی ایسا کیا جا کے مانگا لاؤ بھائی کچھ کھلاو انہوں نے کھلایا جب بکری بنائی گئی روٹی بنائی گئی آپ نے روٹی پر گوش کا ٹکڑا رکھ کر کے فرمایا کہ بھائی یہ لے جا کر کے فاطمہ کو دے دو اس نے بھی نہیں کھایا آئی تین دیس اور آپ حکایات صحابہ میں بار بار پڑھ سن چکے ہو کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں ان کو لوگ دورہ سمجھ کے پیر رکھ کے چلے گئے گردن پہ علاج کے طور پر رکھتے تھے تو گردن پہ پیر رکھ کے چلے گئے کہ شاید اس کو مرگی کا دورہ پڑھا ہے مگر وہ دورہ اور کچھ بھی نہیں تھا وہ بھو فاقہ اس کی شدت سے کمزوری ہو گئی لیکن پھر بھی سوال نہیں کیا کسی سے مانگا نہیں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو ان سے پوچھا ایک آیت پڑھ کے اس کے آگے کونسی آیت ہے تو وہ آیت تو یاد جس کو ہزاروں حدیثیں یاد ہوں اس کو آیت کیوں نہیں یاد ہوگی مگر منشاہ یہ تھا کہ سوال کرنے کے بجائے از خود کسی کو دھیان ہو جائے میری فاقہ کشی کے اوپر تو کہا کہ بھئی وزوحہ کے بات کیا ہے مثال کے دور پر تو انہوں نے کہا واللیلی اداسہ جاؤ چلے گئے حضرت ابو بکر سے پوچھا دونوں نے اگلی آیت بتائی وہ چلے گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل بات میں بتاتا ٹھئر میرے ساتھ چلو ساتھ میں لے کے گئے اور پھر حضور علیہ السلام نے گھر میں معلوم کیا کچھ ہے تو ایک پیالہ دودھ ہے انسار سے آگیا تھا کسی پڑو سے ان کے ہاں سے تو کہا وہی لاؤ اور فرمایا جتے صفحہ پر ہیں سب کو بلا کے لاؤ بہتر تہتر تھے سب آگئے حضرت ابو حریرہ کا دل دھڑ کرتا رہا ایک پیالہ دودھ ہے اور ان کو بلایا شاید مجھے کہیں گے ان کو پیلاؤ تو کیا بچے گا بھائی ایک ہی آدمی سب صاف کر دے گا لیکن معجزاتی طور پر سب نے پیا اور سیر ہو کر پیا حضور علیہ السلام بھی حضرت ابو حریرہ کو پلائے تو وہ فرماتے ہیں کہ اتنا پیا اور پیلو اور پیلو اور پیلو یہاں تک کہ میرے ناخنتر ہو گئے اتنا پی لیا پھر حضور علیہ السلام نے خود پیا اخیر میں خود تناول فرما لیا اس کو تو دیکھ بھائی یہ حالات نبی کے استراری نہیں تھی ہم لوگوں کے تو استراری ہے لیکن نبی کو استراری فقر نہیں تھا اختیاری تھا اللہ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کو بدھا کہ تمام سنگریزوں کو سونے کا بنا دوں لیکن حضور نے قبول نہیں کیا اس کو شاید اسی وجہ سے کہ میرے جو نائبین ہیں میرے جو وارثین ہیں اور جو میرے دین کے خادمین ہیں ان کے بھی یہی احوال ہوں گے تو میں ان کے لئے اعلی گزاروں گا تو جو میرے دین کے خادم ہیں وہ میرے جیسے معیار پر کبھی نہیں آسکے اس لئے دین میں تو وہ مجھے معیار بنالیں دنیا میں مجھے معیار بنالیں سکون سے رہیں تسلی سے رہیں سبر سے رہیں جیسے اہل اللہ بزرگان دین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں گستاخی کرنے والوں کو چاہیں تو اسی وقت میں سزادے دے سکتے تب ہی پاگل ہو جائے گا ایک مدوہ گستاخی کرتا ہی زبان باہر لٹک جائے گی عبرت بنا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں لیکن اپنے گستاخ کو گستاخی کی باوجود چھوڑ اس لیے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تاکہ اولیاء اللہ کو جب ستایا جائے تو ان کو تسلی ہو جائے کہ لوگوں نے میرے مولا کو نہیں چھوڑا تمہیں کون ہوں اس لیے ان کو تسلی رہے ایسے ہی ہمارے نبی نے بہت معمولی بہت سیدھی سادھی زندگی گزار کر اپنے دین کے خادموں عالموں اور اپنے نائبوں کو ایک حوصلہ دے دیا ہے ایک حمد دیتی ہے اس لیے ہم دوسرے لوگوں کو نہ دیکھیں بس اپنے نبی کو دیکھیں انشاءاللہ اور تدبیر بھی کرو سیڈ میں کوئی کام امامت خطابت کے ساتھ قصب حلال کا ہو سکتا ہے تو کر لوگ کوئی بات نہیں اس سے بھی اللہ جو حلال دے گا اس کا ہم کو حق حاصل ہے ہمیں اسے کر لینا چاہیے میرا ایک دوست میرے ساتھ دشمنی کر رہا ہے میں اور وہ بہت قریب دوست تھے اس کو کوئی میرے بارے میں کچھ کہا تو اس نے دشمنی رکھ لیا آپ دل میں دشمنی کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائی ہے وہ اس مجلس میں موجود ہے تو یہ تو ابھی جو تسکیہ باطن ہے یہ کتاب یہ کتاب سب کو متعلق میں رکھنا چاہیے خود کو پڑھنا نہیں آتا اردو تو کسی اردو دانسے روزانہ تھوڑا تھوڑا سن لینا چاہیے دو سفے تیس سفے ایک سبجیکٹ سن لینا چاہیے اس لیے لکھ دیا گیا کہ بار بار جب سنیں گے تو محفوظ ہو جائے گا اذا تقرر جب کوئی بات بار بار کہی جاتی ہے تو دل میں جاگزی ہو جاتی پھر وقت پہ یاد آ جاتی ہے اس لیے ایسا کریں اور باقی بھائی اگر واقعی کسی کے کہنے سننے کی وجہ سے اپنے کسی دوست سے بدگمانی ہو گئی ہے تو دیکھو بدگمانی تو حرام ہے اور بدگمانی کنٹینیو چل رہی ہے تو گناہ بھی کنٹینیو ہو رہا ہے مسلسل یعنی گویا اگر ہم بدگمانی میں مبتلا ہم سو گئے ہیں کوئی گناہ نہیں کر رہے مگر دل گناہ کر رہا ہم ہر حال میں چوبیس گھنٹے گناہ گار رہیں گے تو کیوں ایسا گناہ کریں جو معاصیت جاریہ بن جائیں اس وجہ سے دلوں کو صاف سترا رکھ نہ چاہئے تحقیق کر لینا چاہئے قرآن مجید نے کہا ہے کوئی بے بھروسہ آدمی کوئی بات آکے پہنچا دے یا بھروسہ والا بھی پہنچا دے قید احترازی نہیں ہے آپ کو کوئی خبر کسی کے بارے میں پہنچے آپ تحقیق کیجئے کیوں ایسا ہو سکتا ہے کل کو نادم ہونا پڑے کہ ایسا سمجھ گیا تو تحقیق کر لو صحاب معاملہ سے پوچھو اور اگر وہ بات غلط ہے تو دل صاف کر لو دل ناراض ہو سکتے ہیں تین دن تین دن سے زیادہ ناراض نہیں ہو سکتے تین دن کے بعد اپنے دل صاف کر لینا ضروری ہے حضا من سنتی من احب وَسُنَّتِ اَحَبَّنِ وَمَنَ اَحَبَّنِ كَانَ مَعِي فِي جَنَّة حضور نے فرمایا کہ دل صاف رکھنا میری سنت ہے جو میری سنت پہ چلے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا جو میرا محب ہے میرے ساتھ جنت میں ہوگا تو کتنی بڑی بڑی نعمتیں چھوڑ دیتے ہیں اپنے نفس کی خوش آمد کے خاطر ہوں اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی کی رفاقت مل جاتی ہے ہم کو تو دل صاف سترہ رکھو دل بدست آر کے قسے باشی تمام مشایخ کا اس پر اجمع ہے کہ جس کے دل میں کینا ہے وہ کبھی اللہ تعالی تک نہیں پہنچ سکتا سینے کو کینے سے پاک رکھنے والا ہی اللہ تک پہنچ سکتا ہے اس لیے اپنا دل صاف سترہ کر لو اور مہمدر سے میں رہنے کے باوجود کبیرہ گناہوں سے نہیں بچ سکرا ہوں مجھے کچھ اسلاح فرمائیے کبیرہ گناہوں سے تو بہت آسانی سے بچ سکتے اس لیے کہ ان کا کبیرہ ہونا ہی ان سے بچنے کے لیے بہت کافی ہے کیونکہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس پر اللہ کی یا تو لعنت ہوئی ہے یا عذاب قبر یا عذاب آخرت کی وعید سنائی گئی تو جب اتنے بڑے بڑے نقصانات ہیں تو کیسے کرے گا بھائی آدمی اس کو اس کو نہیں کرے گا اپنا ایمان و یقین تازہ کرو آخرت پر جب تک یقین نہیں ہوگا اس لیے میں کہتا ہوں عقید توحید عقید نبوت عقید آخرت اس پر بہت محنت ہونی چاہیے عقید آخرت کی ورکت ہی سے سب گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے جواب دینا ہے کیا مو دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو یہ بہت آسان کام ہے کہ آدمی گناہ سے بچے اس لیے بزرگ نے فرمایا کہ میں نے تقوی سے آسان کام کوئی نہیں دیکھا اس لیے کہ تقوی میں ہر شبے کی چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے اور چھوڑ دینے سے آسان کون سا کام کرنا تو مشکل ہے چھوڑنا کیا مشکل چھوڑنا کچھ مشکل نہیں اس لیے سب سے آسان کام ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذرغی فاری کو دس نصیحتیں فرمائے تھے ان میں سے مختصر بتلائی ہے تاکہ نوٹ کر کے عمل میں لا سکوں جو نصیحتیں بتلائی گئی تھی جمعہ میں بیان ہوئی ہیں چار جمعوں میں اس میں کتہ اختصار کر کے پھر بتاؤں آپ تو کام نہیں چاروں بیانات میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے آپ اختصار کر کے نوٹ کر لیو صرف عنوان نوٹ کر لو مختصر کر لو وہ بھی میں کر کے دوں گیا کیا احکر غیر مسلم کے عید کے متعلقہ اشیاء اپنی دکان میں رکھ کر فروخت کر سکتا ہے کہ بھئی مسئلہ اپنے علاقے کے کسی مفتی سے معلوم کرو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے احکام ہیں جائز بھی ہیں اور بعض چیزیں ناجائز ہیں تو کون سی جائز ہیں کون سی ناجائز ہیں وہ تفصیل سے آپ کو زبانی سمجھائیں گے بتائیں گے وہ فقیی مسئلہ ہے اس کی کچھ پہلے بیس ہوتا ہے اس کی کچھ تفصیل ہوتی ہے تفصیل یہ مال مال ہے کہ نہیں مال کہلایا جاتا ہے کہ نہیں ہمارے حق میں ہے کہ دوسرے حق حق میں مال ہے کچھ تفصیل ہے بھائی مفتی سے پوچھ لے وہ سمجھا دے گا زبانی طور پر سوال یہ ہے کہ ایک تالیبین کسی استاد کے بارے میں پیٹ پیچھے برا بھلا کہتا ہے اور گالیاں بھی دیتا ہے تو اس تالیبین کے تعلق سے استاد کو بولنا کیسا ہے اگر استاد پوچھیں تو کیسا ہے کسی اور تالیبین کو اس کے بارے میں بولنا کیسا ہے دوسروں سے تو نہ بولو استاد کو اطلاع دے سکتے ہو لیکن اس کو نظر سے گرانے کے واسطے مددو اطلاع اگر یہ بار چھپ جاتی ہے اور استاد اس کے اچھے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو چھپا ہی دینا چاہیے لیکن اگر اس کا بتانا استاد کو اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے یا استاد کو نقصان سے بچانے کے لیے ضروری ہے تو ایسی صورت میں اطلاع کر سکتے ہیں نیت صرف تعلیم و تربیت کی ہو اور کوئی مقصد نہ ہو جو شس کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اگر ضروری ہے تو بتا دو اسلام میں لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ برطاو کرنے کی ترغیب دی گئی ہے میرے ساتھ میرے ساتھی بہت برا سلوک کرتے ہیں مجھے تکلیف دیتے ہیں اپنی زبان اور حرکتوں سے مجھے ان پر غصہ آتا ہے غصے کے بعد ندامت ہوتی ہے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات میں میں کس طرح سلوک کروں دیکھئے آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں نرمی اور ہمدردی پسندید آئے آپ تو اس پہ عمل کرو سامنے والا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑ دو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں یہ بات حضور نے بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بتائی کہ تم دوسروں کے حقوق ادا کرتے رہو جو تمہارے ہاتھ میں اور دوسری جو تمہارے حقوق ہیں وہ اللہ سے مانگو اس سے مت مانگو کیونکہ اس سے طلب کرو گے تو میں یہاں سے جھگڑا شروع ہو جائے گا پھر وغض و اناد اور دشمنی پکوچھے اس لئے اس سے مت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے طلب کرو میں بدنظری کا مریض ہوں ہمیشہ آنکھ کی نظر حسینوں کو دیکھنے میں پڑا ہوا لذت حاصل کر رہا ہے توبہ کرتا ہوں ارادہ کر کے پھر بھی یہ گناہ ہو جاتا ہے اس گناہ سے بچنے کے لئے دعا فرمائیے دعا تو اللہ تعالیٰ سب کو بچائے بھائی دعا میں کیا بخل ہے لیکن یہ کام ہوگا تدبیر ہی سے اور تدبیر یہی ہے کہ نہ دیکھنے کا ارادہ کیا جائے پردہ کروں گا اللہ نے مجھے غز بسر کے لئے کہا ہے میں اس پہ عمل کروں گا یہ ارادہ ہے بس رات میں دیر سے سوتا ہوں اور ہفتے میں دو تین بار نماز فجر قضا ہو جاتی ہے تو کائے کو دیر سے سوتے ہو دعا سے نہیں ہوگی جلدی سونے سے جلدی اٹھیں گے اور نماز عمل ہوگا مت سو کیوں تا رات میں دیر سے سوتے ہو جتنا بھی اپنا نظام ہے اسے صحیح کرو اور نظام صحیح کر کے وقت پہ سو جاؤ اور اگر کوئی کام دھندہ ایسا ہے کہ رات میں کرنا پڑتا ہے تو دن میں کچھ وقت بنا کے دن میں سو جاؤ اور اس کی تلافی کر لو تاکہ فجر میں اٹھنا ضرور دیکھو حضرت تھانویر رحمت اللہ نے جو ہر مسلمان کو اتنی چالیس نصیحتیں فرمائی ہیں ایک نصیحت یہ بھی فرمائی ہے کھانے پینے میں نہ اتنی کمی کرے کہ کمزور یا بیمار ہو جائے نہ اتنی زیادتی کرے کہ عبادت میں سستی ہونے لگے تو یہ اعتدال ہے تو سونے میں بھی ایسا اعتدال پیدا کرو کہ نوبت نہ آئے کہ نماز چھوٹ جائے زندگی جس کام کے لئے ہے اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے باقی سب کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے سٹ اپ کیا جا سکتا ہے پر نماز کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا نماز اپنے وقت میں ہونا فرض ہے ضروری ہے اس لئے آپ اپنے کاموں کو تو آگے پیچھے کر سکتے ہو باقی اللہ کے فرض کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے اس کو اسی وقت کرنا ہوگا کشف کی باتیں اور غید کی باتوں میں کیا فرق ہے اہلِ ذکر حضرات اہلِ کشف ہوا کرتے ہیں تو ہم کنتے نہیں معلوم کہ اہلِ ذکر اہلِ کشف ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوا ہوگا تو جہاں سے معلوم ہوا وہاں معلوم کرو یہ حضرات کسی شخص کے تعلق سے یا ماحول کے تعلق سے یہ کہہ دیں کہ کل ایسا ہونے والا ہے اس کی توڑ کے کیا عمل کر لو تو یہ باتیں کشف ہیں یا غیب کی بات ہے کوئی بھی آدمی کا علم کتاب و سنت کے علم کے علاوہ معتبر علم نہیں کہلاتا ہے چاہے کسی کو کشف سے کوئی بات کا پتا چل گیا ہو ایسا ان کے جی میں آ رہا ہے یہ کتاب و سنت پر رکھ کے دیکھا جائے گا اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو من جانب اللہ رہنوائی قرار دیا جائے گا بشرت ہے کہ وہ نیک آدمی ہو ایمان والا ہو اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو مردود ہے چاہے کشف میں معلوم ہوا ہو چاہے مراقبے میں معلوم ہوا ہو چاہے کسی میں بھی معلوم ہوا ہو وہ مردود ہے ناقابل قبول ہے اسے رد کر دیا جائے گا اب رہ گیا یہ کہ مثال کے طور پر کسی اللہ کے نیک بندے کو آنے والے زمانے میں کسی حادثے مسیبت کے بارے میں دل میں بات آئی ہے تو اولاً اس کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ کشف کے خلاف بھی ہو سکتا ہے وہی کے خلاف نہیں ہو سکتا لیکن کشف کے خلاف بھی ہو سکتا ہے الہام کے خلاف بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دوسرے یہ کہ اگر احتیاطاً ازراح خیرخواہی انہوں نے کچھ تدبیر بتائی ہو تو پھر اس تدبیر کو شریعت پر رکھ کر دیکھا جائے گا اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے تو عمل کیا جائے گا اور اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے تو رد کر دیا جائے گا نہیں قبول کیا جائے گا چاہے کتنا بڑا غوث ہو قطب ہو اس کی بات رد کر دی جائے گی کیوں اس لیے کہ اسلام میں جو چیز اتھاریٹی ہے وہ کتاب و سنت ہے اور کچھ نہیں اس لیے اس کو احمد دی جاتی اور ایسی باتوں کے پیچھے سالکین کو نہیں پڑنا چاہیے جو لوگ کشف کرامت مراقبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں خائب و خاسر ہی رہتے ہیں ان کو کچھ ملتا ملتا نہیں ہے جو اصل ہے اللہ کا پیار اللہ کی محبت اللہ تک رسائی وہ تو بھائی سنت والے راستے پہ چل کے ملتی ہے دل کو صاف پاک رکھنا اور تمام صفات رزیلہ سے خالی کر کے صفات حمیدہ پیدا کر لینا اور اس کے مطابق معاشرت کرنا لوگوں کے ساتھ رہنا یہ جب ہو جائے گا تو خدا ملیں گے نہ کشف سے ملیں گے نہ کرامت سے ملیں گے اور اس میں علجنا انہی لوگوں کا کام ہے جو لوگ کرنے کے کاموں کو احمیت نہیں دیتی وہ ان چیزوں میں علجتے ہیں ایک جگہ میرا جانا ہوا تو کچھ لوگ آئے کسی دوسرے بزرگ کے مریدین تھے سب آئے بڑی محبت سے خلوص سے ملے اور ایک ایک سوال ایسا کرتے ہیں جو تصوف کی نہایت دقیق اور باریک حقیقتوں سے جڑا ہوا ہے اور دیکھنے سے ایسے سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں وہاں تک پہنچے ہوئے ایسے سمجھ میں بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن ایک کوئی سوال کر رہا وہ ایک سوال کر رہا میں نے کہا اپنے پیر صاحب سے کر لو بھائی میں وہاں تک نہیں پہنچا وہاں میں نہیں بتا سکتا آپ کو اپنے پیر صاحب سے کر لو تو سمجھ میں یہ آیا کہ اگر معلوم بھی ہے تو آدمی کو نہیں بتانا چاہیے اس واسطے کے آپ کو فی الحال جو ضروری ہے وہ نہیں کر کے اس میں کیوں پڑے ہوئے ہو غیر ضروری میں شیطان نے الجا دیا ہے اس لیے ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مت ڈالو جو منتحی لوگ ہیں جنہوں نے سلوک کے عالی مراتب پہ پہنچنے کے بعد کچھ پایا ہے اگر وہ اس میں کچھ بولتے ہیں تو پھر ان کا مقام ہے لیکن ہمارے اکابر میں ہم نے دیکھا کہ اگر وہ کشف و کرامات کے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اتنا چھپاتے ہیں کہ کسی کو اس کی ہوا بھی لگنے کی دیتے ہیں وہاں پہنچتے ہیں تو اور جو اظہار کرتا ہے وہ بے سبر آئے وہ کامل پیر نہیں ہے جو اظہار کرتا ہے کامل وہ ہے جو چھپاتا ہے اور جو ناتیس ہے وہ اظہار کرتا ہے یعنی ابھی اس کے اندر حضم کی طاقت نہیں ہے اس لئے وہ حضم نہیں کر لیتا باہر ڈال دیتا ہے اظہار کرتا ہے بندہ جب بھی اپنی اصلاح کی غرص سے آتا ہے واپس ہی پر چار منار کے پاس جا کر بچوں کے لئے گھر والوں کے لئے کچھ چیزیں خرید کر جاتا پوچھنا یہ کہ اس طرح جانے سے میری اصلاح کے لئے کوئی رکاوت بنے گا یا ہر مرتبہ اجازت لے کر جاؤں یا جس مقصد کے لئے آؤ اسی میں لگ کر واپس جاؤں یہ تو بھئی اپنے ضمیر سے سوال کرو یہ پیر صاحب سے پوچھنے کا سوال ہے کیا اپنے مند سے سوال کرو کہ طلب صادق کس کو پہتے ہیں ہاں بھئی آپ دور سے آتے ہوں وہاں وہ سامان نہیں ملتا ہو یا ہاں آپ لے لینا چاہتے ہوں تو پہلے آؤ اور وہ کام کر لو اس سے فارغ ہو ایک پروگرام چلتا ہے آپ کو بزار بند ہو جائیں گا بزار بند ہو جائیں گا بزار بند ہو جائیں گا ملنگا نہیں ملنگا اس میں رہیں گے تو آپ کیا مجلسوں سے فائدہ اٹھائیں گے کیا آپ اس کام سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس لئے پہلے کر لو ذرا پہلے آؤ اپنا کام کر لو جو بھی حدر آباد میں لینا خریدنا دو دو سفر مشکل ہیں چلو جاہی رہے ہیں تو کر لو بھئی حرام ناجائز تھوڑی کر لو مگر کر کے یقصو ہو کر اس مجلس میں آؤ یہاں سے سیدھے انہی عزائم کو ارادوں کو اور ملے ہوئے اثرات کو لے کے گھر جانا ہے یہ بھی تو لے کے جاؤں نا بچوں کے لئے اس کی بھی ضرورت ہے گھر میں یہ بھی لے کے جاؤں حضرت محیت سننا رحمت اللہ علیہ ہم ملنے کے لئے گئے حرم شریف میں قصر بعد مجلس ہوتی تھی تھوڑی دیر تو اس میں ملنے کے لے گئے تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جتنا تمہارا تین چار مہینوں کا گھر کا خرچہ ہے وہ خرچہ یہ ایک مہینے میں ہو جا رہا ہے تو تم ایک مہینے پر کتنا پیسہ لگا رہے ہو جو تمہارے چار پانچ چھے مہینے چلنے کا خرچہ ہے وہ ایک مہینے کا خرچہ بنائے ہو تو پھر اس کا بدلہ بھی وہی صحیح لو اور وقت کو صحیح استعمال کرو وغیرہ وغیرہ تو ایک بات فرمائی تھی حضرت نے بڑی کام کی بات ہے حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہاں آئے ہو جی چاہتا ہے یہاں سے دوستوں احباب رشتہ داروں کے لیے کچھ تحفہ لے کر کے جائیں تو مکہ سے دو تحفے لے جاؤ اور مدینہ سے دو تحفے لے جاؤ ایک مادی اور ایک روحانی مکہ سے لے جاؤ عقید توحید کی پختگی اللہ کی محبت اللہ کی عظمت یہ مکہ سے لے کے جاؤ اور یہاں سے زمزم لے کے جاؤ جو پیور چیز ہے یہی کی ہے اور جب مدینہ سے کچھ لے جانا ہے تو نبی کی محبت نبی کی سنتوں کا عشق لے کر کے جاؤ اور خجور لے کے جاؤ وہ یہی پیدا ہوتا ہے مدنی خجور لے کے چلے جاؤ تو ایک مادی چیز ہے جو پیور وہیں کی اور اصل پیغام اتباع سنت اور عشق رسول یہاں سے لے کے جاؤ اور وہاں سے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت اللہ کی توحید کا عقیدہ وہ وہاں سے لے کے جاؤ اور زمزم ایک اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اس نشانی کو لے کے جاؤ بس یہی دے دو توحفہ لے جا کر کے خجور زمزم دے دو اور اتباع سنت اور عقیدہ توحید ان کو سامنے رکھو اور بتاؤ میں یہ سیکھا یہ سیکھا یہ اللہ کی معرفت حاصل ہوئی اور یہ ملا یہ ان کو پہنچاؤ تاکہ وہ نہیں آسکے ہیں تو ان کو یہ سبق پہنچ جائے وہی پر جا کر پہنچ جائے اب فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ ہے میڈن چائنا ہے وہ قیم سے بھی لے سکتے ہو مدینہ سے مکہ سے لے جانے کو کوئی فائدہ نہیں اس کو مدینہ کی ہوا بھی نہیں لگی اپنے کی کھل رہا ہے وہ بک رہا ہے کھل رہا ہے بک رہا ہے اس کو نہ مدینہ میں رہنے کا بھی موقع نہیں ملا سمجھے تو اسے لے کے کیا کرو گے یہ سب بیکار چیزیں یہ میڈن چائنا ہے جو حقیقی چیز ملنے کی یہ بس ہی دو چیزیں یہاں توحید و زمزم اور وہاں پر عشق رسول اور اتباع سنت کا جذبہ اور خجور پس تو ہمارے مرشید ہیں حضرت شاہ حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم حضرت نے کئی دفعے فرمایا اپنی مجلس میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری عبرت کے لئے حضرت فرماتے ہیں حضرت نے فرمایا میں تیس ورس تک اپنے شیخ کی خدمت میں گیا ہوں سفر کر کے جاتا رہا ہوں تیس سال تک گیا ہوں ہر دوئی پھر ان کے صرف شیخ ہی نہیں تھے وہ ان کے خسر بھی تھے کیونکہ وہ حضرت کے دامان ہیں نکاح ہونے کے بعد تیس ورس گئے حضرت کی خدمت میں تو فرماتے ہیں کبھی بھی میں داماند ہونے کی حیثیت سے نہیں گیا تیس ورس تک جب بھی گیا ہوں ایک ادنا خادم اور محتاج تربیت سمجھ کر گیا ہوں رشتے کو سامنے رکھ کے کبھی نہیں گیا ایک بات دوسری بات کہ تیس سال میں درہا غور سے سنو تو سمجھ میں آئے گا معمولی بات نہیں ہے کتنا بڑا مجاہدہ ہے تیس سال میں جو میں جاتا رہا ہوں مجھے ہر دوئی کے ریلوے اسٹیشن پر ہر دوئی لکھا ہوا بورڈ اور باہر نکلنے کے بعد رکشے میں بیٹھ کے اشرف المدارس کا بورڈ یہ دو بورڈ کے علاوہ تیس سال میں کچھ نہیں دیکھا کچھ نہیں دیکھا یہ بورڈ دیکھتا تھا کہ بھئی اسٹیشن ہر دوئی اتر جاتا تھا وہاں پر پھر رکشے میں بیٹھا اور بس نہ دانے دیکھتا تھا نہ بائیں دیکھتا تھا بس جب قریب میں پہنچ جاتا اندازے سے بورڈ لگا ہوا ہے گیٹ بھی وہاں اتر کے اندر چلا جاتا تھا پھر جب نکلنا ہوتا تو ہی گیٹ کے باہر آتا تھا چاہے تین دن رہوں چاہے چھے دن رہوں چاہے آٹھ دن رہوں جب واپس نکلنا ہوتا دو گیٹ کے باہر جاتا تھا اور یوں مقصود بنا کر شیخ کو جاتا رہا اور آتا رہا جو کچھ بھی ملا اسی خلوص کی برکت سے ملا اور اسی برکت سے آج حالت یہ ہے کہ بڑے بڑے شیخ الحدیث بڑے بڑے علماء بڑے بڑے پروفیسرز وہ تربیت پا رہے ہیں استفادہ کر رہے ہیں اور وہ خود حافظ بھی نہیں عالم بھی نہیں حکیم ہیں طبیب ہیں لیکن طلب صادق سے آدمی کہاں سے کہاں پاؤں جاتا ہے یہ معمولی مجاہدہ ہے حضرت نے فرمایا کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ راستہ تقریباً ایک دیڑ کلومیٹر کا ہے راستے میں کوئی ہوتل ہے کیا وہ نہیں معلوم چپل کی دکان ہے وہ نہیں معلوم مٹھائی کی دکان ہے وہ نہیں معلوم دیکھا ہی نہیں میں کچھ بس دیکھتا تھا کہ شیخ کا گھر گب آئے گا بس وہ دیکھتا تھا وہیں پر پہنچتا تو دیکھو بھئی یہ مثالیں آج بھی موجود ہیں حضرت زندہ ہیں موجود ہیں علی گرد تو میں بتا رہا ہوں آپ کو اس واسطے کہ اپنے اپنے ہمتوں پر ہے اپنے اپنے حاصلوں پر ہے جتنا پیور ہوگا بھائی طلب جتنی پیور ہوگی اتنا ملے گا اس میں جتنا کھوٹ ہوگا اتنا تو نقصان ہے بہرحال اب اس کو نفس بہت اشاریاں سکاتا ہے تو وہ اشاریاں کرو میں کہتا ہوں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت تو نہیں لیکن آپ کو طریقہ یہ بتا رہا ہوں کہ پہلے کر لو اور اکسوئی سے یہ وقت یہاں پر گزارو بعد کے لئے رکھو گے تو ٹنشن رہے گا اس کی فکر رہے گی بعد میں نہیں کرو پہلے کر کے ذہن فارغ خالی کر کے آجاؤ بس کتا میں اسکول میں پڑھاتا ہوں بالک لڑکیاں بھی وہاں بیٹھی رہتی ہیں نظر تو چہرے پر پڑھتی رہتی ہے بعد مرتبہ لڑکیوں سے مذہب بھی کرتا رہتا ہوں کبھی میرا یہ عمل مجھے اچھا لگتا ہے کبھی برا معلوم ہوتا ہے اس سلسلے میں رہبری فرمائیں چہرے پر نظر جس قدر ہو سکے نہ ڈالیں اور اس سمت میں دیکھ کر کے پڑھا دیں مجبوری ہے نوکری ہے پڑھاؤ اس سمت میں دیکھ لو اس طرف دیکھ کر کے پڑھا دو زیادہ کسی کو وہ نہ کرو دوسری چیز یہ ہے کہ چہرے پر کبھی سوال کرتے وقت نظر پڑتی ہے تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت فضل بن عباس بیٹھے ہوئے تھے حضور علیہ السلام کی اونٹنی پر اور ایک خاتون نے آ کر اپنا بچے کو گود میں لے کے آئی اور ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہا حضور سے کہ اس بچے کو بھی لے کر کے میں کر رہی ہوں تو کیا اس کا عجر ملے گا ثواب ملے گا بہرحال کوئی مسئلہ پوچھنا تھا تو حضور علیہ السلام سے ایک خاتون پوچھنے کے لئے آئی تو حضرت فضل اس کو دیکھے بچے دیکھتے رہتے ہیں کوئی بات کرتا ہے تو اس کی طرف دیکھتے تو وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے تو آہدرت علیہ السلام نے حضرت فضل کا سر پہ ہاتھ رکھ کے چہرہ کعبے کی طرف پلٹا دیا اس عورت کی طرف سے دوسری طرف پلٹا دیا ہو گئی بات ختم ہو گئی بعد میں حضرت عباس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا یہ سوال کیا حضور علیہ السلام سے چچا نے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ بھی جوان ہو رہا ہے عورت بھی جوان ہے میں یہ سوچا کہ کہیں دونوں خطرے میں نہ پڑ جائیں اس لئے میں نے اس کا چہرہ دوسری طرف کر دیا تو دیکھو حضور علیہ السلام تو یوں تنویت اپنے بچوں کی اور ہم لوگ عاقل بالغ ہو کر بھی اپنی تربیت نہ کر سکیں حضور علیہ السلام خاندان کے بچوں کی ایسی تربیت فرما رہے ہیں یا نہیں اور یہ جو مزاق وزاق کرنا ہے یہ تو بلکل اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے بس یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بلکل فوہڑ بن کے جھڑکیاں دو غصے میں بات کرو بات سیدھی کرو بس ختم اللہ تعالی نے عزواج متحرات سے یہ بات قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہے اذا سألتموہن مطاعن فسألوہن من ورائی حجاب بات کیسے کرو قلن قولم معروفہ نہ خامخہ کسی کو جھڑکو نہ خامخہ دلچسپی اور دل کے مائل ہونے والے انداز اختیار کرو دونوں حرام ہیں دونوں ناجائز یہ متکل ہو بندہ مسجد میں امام ہیں وہاں کے جماعت میں لگے ہوئے اعباب میں کچھ لوگ میرے مخالف ہیں صرف اس بات کر کے دعوت کا کام نہیں کرتا جبکہ کافی وقت میرا دیگر شعبوں میں لگتا ہے وہ احباب جب بھی میرے سامنے آتے ہیں دل میں بہت دکھ ہوتا ہے ان سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا ان کو کوئی مسئیبت آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی پکڑ ہے آخر کے جو جذبات ہیں یہ اچھے نہیں ان جذبات سے اپنے آپ کو بچائی باقی وہ بیچارے دین کی حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے ان لوگوں کو دین کی صحیح تعریف نہیں معلوم اور وہ جو دین جانتے ہیں اس پر بہت مرمٹتے ہیں دلچسپی سے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کر لینے دو جو بھی ہے صدق نیت سے کرنے والے عامال نے قبول ہوتے ہیں اس لیے وہ ان کو کر لینے دو باقی ان کو دین کے بقیہ حصے معلوم نہیں ہیں اس لیے وہ دوسرے کام میں لگے ہوئے کو سمجھتے ہیں کہ دین میں نہیں لگا ہوا ہے تو ان کی کم عقلی کم علمی پہ محمول کر کے انہیں معذور سمجھو انہیں چھوڑ دو باقی ان کی طرف سے دل میں کینہ کپٹ نہ پیدا ہو کینہ کپٹ تو کسی کافر کی طرف سے بھی دل میں نہیں ہونا چاہیے مومن کا دل آئی نہ ہوتا ہے اس میں کسی کی طرف سے پھر یہ خوبی دیکھ لو کہ نماز کے تو پابند ہیں ماشاءاللہ چہرہ ڈاڑی ٹوپی وغیرہ تو رکھے ہوئے ہیں چلو دین کے علامت تو بنے ہوئے ہیں دنیا میں مسلمانوں کی نشانی تو بنے ہوئے ہیں نماز پابندی سے پڑھ لے رہے ہیں اتتا تو ہے دین اسے دیکھ کے جیسے حضور علیہ السلام نے بیوی کے بارے میں فرمایا کہ بہت ستارہ یہ وہ پریشان کر رہی ہو تو کوئی خوبی تو بھی ہوگی ایک آت تو خوبی ہوگی اس کے اندر تو اس خوبی کو دیکھ لو قرآن یہی کہتا ہے اس خوبی کو دیکھ کے قدر کر لو اسی طریقے سے یہ ہونا چاہیے ہاں علماء کو اظہار حق کرنا چاہیے وہ عداوت کی وجہ سے نہیں ان کی طرف سے دل میں کوئی کینا ہے اس وجہ سے نہیں صرف اظہار حق کی وجہ سے جو صحیح بات ہے وہ بول دینا چاہیے جو صحیح بات ہے وہ بتا دینا چاہیے باقی دل میں کینا نہیں رکھنا کسی کے جس سینے میں کینا ہے وہاں اللہ کی تجلی نہیں ہوتی اس ویسے دل صاف ستنا رکھو بلکل اب اس کا علاج کیا ہے تکلیف ہو رہی ہے ان کے رویے سے تو علاج یہ ہے کہ بالارادہ آگے بڑھ کے سلام کر لیا کرو وہ بچتے ہیں عام طور سے ایسا تجربہ ہوا کہ وہ بچتے ہیں جو اپنے نہیں سمجھتے ان سے بچتے ہیں آپ آگے بڑھ کے سلام کیجئے آپ مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھائیے اور مسافہ کر لیجئے کبھی کبھی چاہ پانی کر دیجئے بس یہ دل میں سے کینا نکال لینے کا علاج ہے اپنے واسطے اپنا علاج ہے اب وہ پھر بھی ویسا ہی رہتا ہے وہ جانے اللہ جانے لیکن ہمیں تو ٹھیک رہنا ہے ہم کو درست ہو جانا ہے میں رہا سیاہ محبت چاہتا ہوں یہ کیسے ہوگا اس کے حبیب کے طریقے پر چلنے سے محبت ہوگی دستہائی ہی نہیں اس کا دعا کر دیں دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے گناہوں سے بچنے کی تدبیر بتائیں ہمت کرنا اہل ہمت کی صحبت میں رہنا اللہ سے ہمت کی دعا کرنا چند دن پہلے بندے کو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی سلام مسافہ کے بعد آپ نے پوچھا آپ کا امتحان ہو گیا میں نے کہا جی ہاں اتنے میں میں بیدار ہو گیا مجھے خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہی سمجھ میں خواب کی تعبیر ہے کہ خوب محنت سے پڑو اچھا پڑو اگر طالب علم نہیں ہو تو جو کام کر رہے ہو قصب معاش اس میں محنت سے لگو اور اچھی طریقے سے کرو اور یہ یاد رکھو کہ ایک امتحان آخرت میں ہونے والا ہے اس امتحان کی تیاری میں لگے رہو کہ اللہ کے امتحان میں فعل نہیں ہونا ہے اس کی تیاری میں لگے رہو میرے اندر غفلت بہت سرائیت کر گئی ہے اس ماہ میں سوائے چند پاروں کے تلاوت نہیں کیا اس ماہ کا دور بھی نہیں کیا نمازوں میں سستی کر رہا ہوں مطالعہ بھی نہیں ہو رہا ہے ذکر بھی چند مرتبہ کیا ہوں پابندی چھوٹ گئی ہے یہ سارے کام دوبارہ یہاں سے جا کے شروع کر دیجئے اور اگلے مہینے میں یہ لکھے لائیے کہ کوئی معمول ناغہ نہیں ہوا اور کوئی نماز میں سستی نہیں ہوئی کوئی کتانی کی نہیں ہوئی یہ اگلے مہینے کی ریپورٹ اس کے بالکل برعکس آپ لے کر آئیے جس کی غیبت کرے اور انتقال کر جائے تو اس کی معافی کس طرح کرے اس کے لئے مغفرت کی دعا کرے اور اپنے لئے بھی مغفرت کی دعا کرے اور اگر کوئی ہم سے عمر میں بہت بڑا ہے اور ہم اس سے ملنے میں خوف محسوس ہوتا ہے تو اس کی معافی کی کیا صورت ہے مطلب نہیں ملنا ملنا ضروری تو نہیں ہے اگر ملنا ضروری ہے پھر نہیں مل رہے ہیں تو معافی کیوں مانگے اس خوف کو نکالیے اور ملاقات کیجئے مجھ سے ہمارے مدرسے کے دو شخص سے مدرسے کا کام کچھ نہیں کرتے ہیں مگر مدرسے ہم رہتے ہیں پس چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں ان کے کچھ کام ایسے ہیں جس سے دیگر لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جس وجہ سے میں بھی اس میں مبتلا ہوں یہ کیا مطلب آپ ان کو سمجھائیے کہ ایسا نہیں کرنا بابا یہ بری بات ہے اور چھوڑ دیجئے پھر آپ کی ذمہ داری ختم اب وہ کرتے ہیں تو کرتے رہنے دیجئے مگر دوسروں کو دیکھ کے خود مت بگڑو خود بگڑنا نہیں چاہیے دوسروں کو دیکھ کے اچھے بننا چاہیے دوسروں کو دیکھ کے بگڑنا نہیں چاہیے میرا حضرت حض بہت کچھا ہے جب بھی قرآن پڑھنے بیٹھتا ہوں دل میں وسوسے بہت آتے ہیں جس وجہ سے صرف ایک ہی پارہ پڑھ لیتا ہوں بیٹھنے سے پہلے نیت تو تین چار پارے یہ بات یاد رکھو کہ پڑھتے رہنے سے نہیں یاد ہوگا یاد کرنے اور کسی کو سنانے سے یاد ہوگا اس لئے پہلے اپنا ایک ساتھی ڈھونڈو اور معمول بنا لو آدھا پارہ کو سنائیں گے یا ایک پارہ سنائیں گے جتنا یاد ہو سکتا ہے اتنا یاد کر کے سناؤ خود پڑھتے رہو گے عمر بھر پڑھتے رہو گے تو بھی کچھا پکا نہیں ہوگا پکا جب ہی ہوگا جبکہ سناؤ گے اسی لئے رمضان میں حضرت جبرائیل حضور سے دور کرنے کے لئے آتی تھی اس لئے دور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا فضل کرم ہے تسبیحات کی پابندی ہو رہی ہے تسبیحات فجر کے بجائے فجر سے پہلے ہی کر لیتا ہوں بہت اچھا جب آپ کو سہولتیں تب کریے اللہ پابندی مبارک کریں طالب علم اپنے اچھے پڑھنے پر تکبر کریں دوسروں کو حقیر سمجھے ریاکاری کرے تو اس برائیوں سے کیسے بچے ایسا کرنا چھوڑ دے اور یہ سوچے کہ اگر میرے اندر کچھ کمال ہے بھی ذہین بھی ہوں اچھا پڑھ بھی لیتا ہوں تو میرا کیا کمال ہے اللہ نے ایسا بنایا ہے تو اس وجہ سے اللہ کا کمال ہے لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُكْرِ اللہ کا شکریہ آدھا کرو اللہ کی تعلیف کرو دوسرے کو حقیر سمجھنے کا ہم کو کیا حق ہے جو اللہ نے آج ہم کو ذہین بنایا ہے اور ایک کو غبی بنایا ہے کیا وہ اللہ تعالیٰ اب ایسا نہیں کر سکتا کہ آپ کی ذہانت اس کو دے دے اور اس کی غباوت آپ کو دے دے یہ اب بھی تو کر سکتا ہے اللہ اس لیے بھائی کسی کو حقیر نہ سمجھو اپنی نعمت کا شکریہ آدھا کرو اللہ سے ذہانت تیز کیسے کریں جلدی یاد نہیں ہوتا نہ وہ صرف تصیر العدب میں ماہر کیسے بنیں بار بار پڑھو یاد کرو رٹو اور جب انشاءاللہ پڑھانے کا موقع ملے گا تو مہارت آئے گی ابھی مہارت نہیں آئے گی اندھیروں سے ڈر لگتا ہے کوئی جن شیطان تو نہیں ہے ایسا ڈر لگتا ہے اندھیرے سے قائد ہے وہ اندھیرے میں رہنا ہے پتہ نہیں کتنے سال رہنا ہے مر کے خبر میں جا کے روشنی کہاں چاہے گی اندھیرے میں رہیں گے ہاں اللہ سے ڈرو تو روشنی مل جائے گی وہاں پہ ورنہ تو قبر کو حدیث میں اندھیروں کا گھر کہا گیا ہے وہ اندھیروں کا گھر ہے رہنا ہے ڈرنا چاہے حضرت ابودردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب جنازے سے واپس آتے تھے کسی کی تدفین کر کے تو اس رات کو گھر میں چراغ نہیں جلاتے تھے اس رات کو اندھیرے میں رہتے تھے اور یہ سوچتے رہتے تھے کہ دیکھو اس کے ساتھ اندھیرہ ہو رہا ہوگا قبر میں دبا کے آگئے ہیں کیسا رہنا ہے رہنے کی مشک کرو تو چراغ نہیں جلاتے تھے احمد پیدا کرتے تھے اپنے اندر کہ رہنا ہے پھر جب اللہ تعالیٰ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے اندھیرے سے محفوظ فرما لیتے ہیں میرے سوال یہ ہے کہ حضرت کی طرف سے بار بار یہ ہدایت ہے کہ خود سپرد ہو جاؤ احقر خود سپرد ہونا چاہتا ہے ہر معاملے میں مان کر چلنا چاہتا ہے اس کے لئے کیا کروں اس کے لئے آپ تائے کر لیں خود تائے کر لیں اور خود تائے کر کے ہر بات جیسے بتائی جائے ویسے عمل کریں چاہے نفس پر گران گزرے اور چاہے اپنے کو سمجھ بھی بھی نہ آئے اس لئے کہ آدمی جس کے سپرد ہوتا ہے اس سے پہلے یہ اتمنان کر لیتا ہے کہ وہ مجھے غلط رستہ نہیں دکھائے گا اس کا اتمنان کر لیتا ہے اس لئے اس اتمنان کے بعد سپرد ہو جاؤ اور اب آئیں شائیں مت کرو جیسے کہا جائے ویسے کرتے رہو یہی کامیابی کا راستہ ہے حضرت والا میرا تعلق حضرت مقدس مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب سے ہے میں حضرت والا کی مجلس خانقہ میں انعباد جاتا ہوں آپ حضرت والا کی مجلس میں بھی آتا ہوں مجھے فائدہ ہو رہا ہے میں معلومات میں سوال یہ ہے کہ کیا میں آپ حضرت والا سے بیت ہونا ضروری ہے یا ایسا ہی شریف ہو بیت تو حضرت سے ہے اسی کو قائم رکھو اور اپنے احوال کی اطلاع بھی انہی کو کرتے رہو اور انہی کے طریقے پر ہدایت پر چلتے رہو باقی یہ کہ یہاں مجلس میں آنکہ کچھ معلومات مل جاتی ہیں اپنے کو حمد حوصلہ دین کا شوق پر وہ اس سے بھی فائدہ اٹھا لو لیکن یہ اس غرض سے نہیں یہاں پر آؤ کہ یہاں سے بھی میں اپنی اصلاع کروں گا وہاں سے بھی نہیں دو دو جگہ سے نہیں ہوتی وہیں سے کراوز سے اصلاع بیت بھی انہی سے رہو حالات کی اطلاع بھی انہی کو کرو اور باقی جو ہے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں استفادہ کر سکتے ہمارے خسر صاحب کی طبیعت ناساز ہے وہ ہمارے شہر سے ستر کلومیٹر دور رہتے ہیں لیکن میں اپنی کاروباری مصرفیت کی وجہ سے عیادت کے لئے جا نہیں سکا یہاں مجلس میں آنے کے لئے ساری مصرفیت کو چھوڑ کر آنے کی کوشش کرتا ہوں سوال یہ ہے کہ اس مرتبہ اہلیہ اور سسرال والے مجلس میں آنے کی وجہ سے بہت ناراض ہوئے لوگوں کا ناراض ہونا تو بجا ہے آپ کو یہ اطلاع کرنی چاہیے تیفون کر کے کہ اس دفعے میں مجلس میں نہیں آتا خسر صاحب بیمار ہیں ان کی عیادت کے لئے جانے کو یہی ٹائم ہے اس کے لئے الگ نہیں ہے یہی ٹائم ہے اس ہی میں جا سکتا ہوں تو آپ کو بتا دیا جاتا کہ بھائی ان کی عیادت خسر جو ہے باپ کے حکم میں ہے جانا چاہیے عیادت کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے اس لئے جاؤ جانا چاہیے تھا گھر والوں کو جو برا لگا نا تو صحیح سے برا لگا ان لوگ اہلیہ تو بہت تانے مار رہی ہے بچوں کو بھی اکس آ رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا دل دکھا ہے اس وجہ سے گھر پڑ کے میرے اببا کچھ نہیں سمجھتے یہ اس کا دل دکھا ہے تو اس وجہ سے اس نے ایسی بات کہی ہوگی تو ابھی کو خوش کر دو کہ اب میں چھٹی لے کے جانا پڑے تو بھی جا کے مل کے آنگا یہ بول کے خوش کر دو اس کو حیدرباد گھومنے جا رہے ہیں یہ بول رہے ہیں بچوں سے بولنے لگا رہے ہیں اب وہ بولے گی نا اب اس کو دکھایا آپ نے ہے تو جب اس کو دکھ ہوا ہے تو بول رہی تو بولنے کا حق مل گیا اس کو چھوڑ دو ماف کر دو ہمارے گھر میں دعوت و تبلیغ کے علاوہ ہر سفر گھومنا ہی ہے تو ان کو ایسا سمجھتے رہنے دو اگر آپ یہ ایک حد تک جو غلط کی ہو وہ غلط کی ہو میں اپنے سات سالہ بچی کو اردو سکھانے کے لئے انبیاء کے واقعات پڑھا رہا ہوں واقعات کی وجہ سے بچی بہت متاثر ہو رہی ہے اس کے تاثر کی وجہ سے میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ بچوں کی یہ عمر کھیلنے کودنے کی ہے ان کو ایسا متاثر کرانا صحت کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے بچوں کو اتنا ہی سکھاؤ جتنا کہ اس کے وہ اہل ہیں باقی یہ ہے کہ انبیاء کے واقعات سنانے سے کیا ہو رہا ہے اس کو اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ بیٹا انبیاء علیہ السلام اپنے بچپنے میں بچپن کے تقاضوں پر ہی زندگی گزارے ہیں اس لئے آپ کو کھیلنے کودنے بھی چاہیے یہ بھی خلاف سنت نہیں ہے یہ بھی دین کے خلاف نہیں ہے ایسے سمجھاؤ اور اس کے لئے یہ سلسلہ بن کر دوگے تو پھر ان کا ذہن کیسے بنے گا ان کو نبیوں سے محبت کیسے ہوگی ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیسے ہوگا تو وہ تو جاری رکھی لیکن تنظیر کے بجائے تبشیر سے کام لیجی یہ عمر درانے کی نہیں ہے یہ عمر خوشخبری دینے کی کھلانے کی سمجھانے کی وہ ماحول برابر برقرار رکھی عزت والا میرے اندر بہت زیادہ فکر ہے میں اس سے بہت زیادہ تنگ ہوں میرے اندر بہت زیادہ تکبر ہے میں اس سے تنگ ہوں اس کے لئے کوئی علاج بتائیں تکبر کسے کہتے ہیں تو آپ براہ راست جو ہے رجوع ہوئی ہے پہلے ہم یہ جانیں کہ آپ کس کو تکبر سمجھتے ہیں اور کوئی تکبر نہیں ہوں گا اور خامخواہ اس میں مصیبت میں پڑا ہوں گا تو اس کا کیا علاج بتائیں پہلے تفتیش کرنی پڑے گی تو بعض بیماری ایسی ہوتی ہے اس کی فوری دوا نہیں لکھی جاتی اس کو ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں کہ ٹیسٹ کرا کیا ہو تو آپ کو ٹیسٹ کرانا ہے کہ تکبر کہتے کس کو ہیں آپ کس کو تکبر سمجھتے ہیں پہلے وہ معلوم تو ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھیں گے میں ایک طالب ہی لوں ایک میرا دوست ہے جو کہ پہلے بہت اچھا پڑتا تھا وہ حافظ بھی ہے لیکن وہ جب سے عالمیت میں داخلہ لیا ہے تب سے وہ نہ صحیح پڑھ رہا ہے نہیں کوئی کام صحیح کر رہا ہے حالانکہ وہ ذہین ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کو اس کو تھوڑا سمجھا دو یا اس کے گھر والوں کے ذریعے سے سمجھانے لگا دو یا کسی بزرگ سے نصیحت کرا دو بس زیادہ پریشانی میں مک پڑھو اپنی فکر کرو کہ ہم کیسے اچھا پڑھ کے بتائیں اس کی فکر میں لگو بعض مرتبہ دوسرے طالب علموں سے آدمی کو جو تعلق ہوتا ہے اس تعلق نفسیاتی بھی ہو جاتا ہے نفسانی بھی ہو جاتا ہے اس لیے زیادہ اثر ہوتا ہے دوسرے کی طرف سے تو اور ڈرنا چاہیے کہ کہیں میرا نفسانی تعلق تو نہیں ہو گیا اس کا کیوں اتا فکر میں جو اور آئے اور بھی تو بچے ہیں ان کی کیوں نہیں فکر ہو رہی ہے اسی کی کیوں ہو رہی ہے تو یہ اور ذرا اور کر لینے کی چیز ہے اس سے بہت نقصان ہوگا پھر آگے چل کے غصہ قابو میں کیسے کریں دوستوں ساتھیوں سے غصے سے بات کرتا ہوں زیادہ غصے آنے پر گالی گلوچ کرنے رکھتا ہوں یہی سوچ لینا کہ ایک مومن گالی دے سکتا ہے مومن ایسی باتیں نہیں کرتا اور کرنے والے کو مومن نہیں کہتے اس واسطے اپنے آپ کو اس سے دور کر لو یہ سب چیزیں خود ارادہ کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑتا ہے آدمی کام چھو رہے وہ تکلیف اٹھانا نہیں چاہتا یہ چاہتا ہے یہ بری بات ہے مگر میں کچھ کیے بغیر ہی سب ہو جائے یہ چاہتا ہے ایسے نہیں ہوگا بھئی دنیا میں کرنا پڑے گا تکلیف اٹھانا پڑے گا آپ کو اپنے ساتھیوں کو حقارت سے دیکھتا ہوں بعد میں افسوس ہوتا ہے بعد میں افسوس کا کوئی فائدہ نہیں بعد میں افسوس ہو تو پھر ان سے ان کے ساتھ ایسا سلوک بھی کرو جس سے ان کی عزت نظر آئے عزت کر کے ان کا دوسروں کے سامنے ان کی عزت افضائی کرو ایسا سلوک کرو کچھ علاج بھی کرو اللہ ہمارے حضرت کے عمر میں علم میں تقوی میں برکت عطا فرمائے آمین حضرت کسی وجہ سے میرا آنا نہیں ہو رہا اس لیے خط بیج رہا ہوں اللہ کے کرم سے اور آپ کی دعاوں سے محنت کر رہا ہوں تو وہ وجہ بھی لکھنا چاہیے تاکہ ہم بھی تو جانیں کہ معقول ہے یا نہیں ہے نظروں کی حفاظت ہو رہی ہے تحجد کی پابندی ہو رہی ہے ذکر بھی ہو رہا ہے نمازیں خضانوینی پچھلی نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں تلاوت بھی ہو رہی ہے تلاوت اس طرح کر رہا ہوں کہ نوکری پر پانچ پارے اچھے پارے اور گھر پر پانچ اچھے پارے نوکری میں اگر بیکار بیٹھے رہتے ہیں تو پڑھ لیں الگ بات ہے اور اگر قرآن شریف لے کے باقاعدہ پڑھتے ہیں تو جو آفیسر ہے اس سے اس کی اجازت حاصل کریں اور اگر نوکری میں اپنا کام متاثر کرتے ہیں تو پھر یہ حلال نہیں جائز نہیں ایسا کرنا اور گھر پر جو پڑھتے ہیں تو گھر میں اہل حقوق کے حقوق میں کمی تو نہیں ہو رہی ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا ان کے حالات سمجھنا ان کی ضرورتیں پوری کرنا یہ بھی دین ہے یہ سب چھوڑ کے قرآن لے کے چوبیز گھنٹے بیٹھا ہوا ہے تو یہ ایک دھوکہ ہے یہ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ نہیں تین دن میں قرآن ختم کر رہا ہوں اگر اہل حقوق کا حق طلف نہیں ہو رہا ہے تو مبارک جب سے موبائل دیکھنا بند کیا ہوں موبائل کا پورا وقت قرآن میں لگا بہت اچھا ما شاء اللہ دعا کیجئے اللہ مجھے اور طاقت دے میں جہاں نوکری کرتا ہوں وہاں پر میرے ساتھ پچاس عورتیں کام کرتی ہیں اللہ اس مصیبت سے میری حفاظت فرمائے اس مہینے میں دس قرآن ہو گئے حضرت میلے کچھ نصیحت کیجئے بس نصیحت یہی ہے جب بھائی نوافل میں اتنا مشغول ہونا کہ اہل حقوق کی حق تلفی ہو حتیٰ کہ وہ گھر والوں کی دلداری کا حق بھی کیوں نہ ہو اس کو بھی تلف کر کے نوافل میں مشغول ہونا اللہ کے قرب اور رضا کا سبب نہیں ہے جی کو یہ چیز اچھی لگ گئی ہے اس لیے یہ سب جی چاہیی چل رہا ہے وہ جی جی کو اچھی نہیں لگ رہی ہے اس لیے مجاہدہ نہیں کر رہا آدمی تو گھر والوں کے ساتھ تھوڑا وقت بے تقلیفی سے بیٹھنا کچھ ہسنا بولنا بات چیت کرنا بچے ہیں گھر میں تو بچوں سے بات چیت کرنا انہیں اٹھانا چمنا گود میں لینا کھلانا اور ان کی کچھ شرارتیں برداشت کرنا سب دین ہے عبادت ہے یہ سب چھوڑ کے کونیں قرآن شریف لے لے کہ قرآن شریف پڑھتے بیٹھ کے اللہ کو راضی کر رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے تو مخلوق کو ناراض کر کے اللہ کو کیسے راضی کرے گا اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکھ رات میں برے خیالات آتے ہیں دعا پڑھنے کے باوجود احتلام کا ڈر رہتا ہے کوئی علاج بتائیے یہ علاج حکیم صاحب بتائیں گے میں واقعی اسی کوئی مذاق کی بات نہیں ہے یہ بھی بسا اوقات کچھ ایسی وجوہات طبعی ہوتی فیزیکل وجوہات ہوتی ہیں اس لئے حکیم صاحب کو بتاؤ وہ بتائیں گے اس کا کہ اپنی اصلاح کے لئے اپنے مدرسے کی بڑی جماعت کے تعلق قائم کر سکتے ہیں تاکہ ہر وقت تم کی نگرانی میں رہوں کہ یہ صحیح ہے اس میں فسادات اور خطرات لگے ہوئے ہیں اس سے احتراز کرنا چاہیے استاد کو بناو اپنا نگران استاد کی نگرانی میں کام کرو کوئی اچھا نیک ساتھی ہو تو اس نیک ساتھی سے کوئی چھوٹی بڑی بات مشورہ کر لینا پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں لیکن اگر باقاعدہ تم کسی کو اپنا نگران بناوگے اور خود اس کے ماتحت ہو جاؤ گے تو یہ فساد کا سبب ہے اس سے بہت بڑے نقصانات ہیں کیا کسی کو اپنا شیخ بنانا ضروری ہے کسی کے ہاتھ پر بیعت ہونا ضروری ہے بیعت ہونا تو ضروری نہیں ہے لیکن کسی کو اپنا رہنما اور مرشید اور مربی تیعے کر لینا بہت ضروری ہے اگر جان سے بڑھ کر چاہنے والا دوست دھوکہ دے تو کیا اس سے دوستی قائم رکھنا چاہیے ہاں پھر بھی رکھنا چاہیے دھوکہ دینا اس کا عمل ہے دوستی رکھنا آپ کا عمل ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں وہ برا کام کر رہا ہے تو آپ اچھا کام کائم کو چھوڑتے ہو رکھو کسی آدمی سے مناسبت ختم ہو جائے تو اس سے زیادہ جگری دوستی نہ رکھیں اور کینا بھی نہ ہو تب تو جائز ضروری ہے کہ ہر آدمی کو دوست بنو ہر آدمی کو دوست بنانا ضروری نہیں ہے بس حضرت محیو سنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی سے بدگمانی نہ کرو کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک پہ بھروزہ کرو بھروزہ بھی نہ کرو بدگمانی بھی نہ کرو بس ایسا ہے دھوکہ دینے والا دوست خوش فہمی میں ہے کہ اس نے جس طرح پوشید انداز سے دھوکہ دیا ہے وہ اس کا دوست نہیں جانتا لیکن اس کے دوست کو پتا چل چکا ہے کہ اس کے دوست نے دھوکہ دیا ہے ٹھیک ہے اس کو یہی سمجھ کے خوش ہوتے رہنے دو کہ میں چکمہ دے دیا ہم اچھے رہے ہیں ہمیں اللہ کو دکھانا ہے اپنا عمل بس آخر مدرسے کا تعلیم میں مدرسے کی سختیوں کی وجہ سے مدرسے سے نکل جانا چاہتا ہے مگر آگے کا راستہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس لئے کچھ تجویز فرمائیں تو تجویز یہی ہے کہ سختیوں کو برداشت کر لیو کیونکہ آگے کا بھی کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے آپ کو اگر آگے کا سمجھ میں آرہا ہے تو والدین سے بڑوں سے کہہ کر دوسرا راستہ اختیار کر آگے کا نہیں سمجھ میں آرہا ہے چند روز جہ دکن باقی بخن ہر ایک کو تعلیم علمی میں تکلیف اٹھانی پڑی ہیں تو اٹھا کر اس کو گوارہ کر لو تو شاید اللہ اس کی برکت سے ہمیں خوب اچھا علم عطا فرما دیں گے ترطیب ہماری ایسی بن جائے کہ کتاب کی تعلیم کا وقت تیہ ہو اور اس پر ختم ہو جائے اور اس کا بھی وقت تیہ ہو اور اس پر ختم ہو جائے کیونکہ بہت سے لوگ آتے ہی بیٹھ گئے ہیں اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ ختم ہو مجلس تو توڑا لیٹ جائیں ایسا ہوتا ہے بہت بہت بڑے بزرگ لوگ بھی ہیں زمانہ ہی بدل گیا ہے تو ایسا ہو گیا بڑے بزرگ لوگ پھر بھی عدب کے ساتھ بہت سارا ٹائم برداش کل لیتے ہیں مگر ہمارے بچے نہیں گھر پاتے وہ جوان بہت جلدی تھکتے ہیں اور بہت جلدی پریشان ہوتے ہیں میں ایک تعلیب ہوں میرا ایک دوست ہے اس کو ایک بری آدت ہے جو بھی کام کرتا ہے اس کو پھر دس مرتبہ کرتے رہتا ہے یہ شک کی بیماری ہے ان سے کہو کہ کسی استاد سے مشورہ کر کے عمل کریں اس کا عام لوگوں کو بھی معلوم رہنے کے لیے بتا دیتا ہوں اس قسم کی بیماری کا واحد علاج یہ ہے ایک مرتبے کے بعد دوبارہ کسی اس قیمت پر نہیں کرنا دوبارہ کسی طرح نہیں کرنا چاہے یہ یقین ہو جائے کہ میرا وضو نہیں ہوا تو بھی ہوا مان کر چلنا نماز مجھ کے چلنا ہرگیز ہرگیز اس پہ عمل نہیں کرنا ایک کو ساتھ میں رکھ لینا کرنے نہیں دینا اس کے لیے کسی کو ساتھ میں رکھ لینا وہ دوبارہ کرنے ہی نہ دے اس کو وضو بناتے وقت بھی کھڑے گرے اس کو دوبارہ بنانے ہی نہ دے اس کو تب جا کر یہ بیماری دور ہوگی اس کا کوئی حل نہیں یہ بیماری اس طریقے سے دور ہوتی ہے ان طلبہ نے کر دی ان کی اس راہ اس واسطے کہ ان کو یہی تھا وہ جب جاتے پتا چل گیا کچھ بچوں کہ ان کو یہ بیماری ہے ماسٹر صاحب تھے اچھے گھر آنے کے اچھے آدمی تھے وہ بڑے احتمام سے ایک گھنٹہ پہلے سے نماز کی تیاری کر کے نکلتے تھے جب مسجد جانے لگتے مہمان خانے کے باہر آتے ہی کوئی طالب ان چلتے چلتے ان کو بولتا تھا کہ حضرت کچھ لگاوا ہے کپڑے پہ پھر واپس جاتے تھے جا کے پھر تین مرتبہ پندرہ مرتبہ بیس مرتبہ دھو گیا دے پھر نکلے تو کسی نے کہا کہ آپ کا ہاتھ سکھا دکھرا پھر چلے جاتے تھے پھر وضو بنانے کے لئے پھر کرتے تھے تو حضرت میں ان کو بتایا کہ اگر نہیں مانوگے کہ ایک مرتبے کے بعد دوبارہ نہیں کرنا چاہے سارے دنیا کہہ دے آپ آپ کو نہیں کرنا نہیں مانوگے علاج نہیں ہوگا خیر بھر بیچارے ماننے لگے الحمدللہ کچھ دنوں کے بعد اس بیماری نے کافی کمی آئی ٹھیک ہوئے گئے پھر بزدلی سے اللہ کی پناہ اور اس کا علاج بزدلی کیا ہے بھائی بزدلی ایک تو فطری ہوتی ہے تو اس کا تو کوئی معاخضہ نہیں اہل اللہ کے اہل جرت اور اہل ہمت کے واقعات پڑھو ان لوگوں کی تاریخیں پڑھو ان لوگوں کی داستانیں پڑھو تو کچھ نہ کچھ ہمارا بھی چراخ جلے گا اب بزدلی ختم ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو حضور علیہ السلام نے جبن سے پناہ مانگی ہے یہ جبن بزدلی ہی ہے اس سے پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے غلط وسوسوں کا علاج سوچنا نہیں مصروف رہنا جو خالی رہتا ہے اس کو وسوسے آتے ہیں جو مشغول رہتا ہے اس کو کائے کے وسوسے آتے ہیں تیمینی ہے سوچنے کے واسطے تو کیا کرے گا کام میں لگے رہو مسلسل اہل کرتی قباحت ایک ہر معاملے میں جل بازی کرتا ہے خود پریشان رہتا ہے جل بازی نہ کرو اللہ رسول کو پسند نہیں اللہ رسول کو پسند نہیں حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے ایک سخص ملنے کے لئے آئے تھے ایمان لانے کے لئے آئے تھے قافلے کے سردار تھے قافلے والے جیسے ہی پہنچے مسافر خانے پر مسافر خانے بنوا دیئے تھے حضور علیہ السلام جیسے ہی مسافر خانے پر پہنچے گھوڑوں پر سے کود کے سیدھے مسجد نے بھوئی کو بھاگ گئے اور آکے السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ وہ بیٹھ گیا یہ آکے بیٹھ گیا وہ آکے بیٹھ گیا تو جو ان کے امیر صاحب تھے انہوں نے سب کے گھوڑے باندھے سب کو چارہ ڈالا وہ سفر کرنے کے بعد سواری کو فوراں چارہ پانی دینا پڑتا ہے کچھ بھی نہیں دیا ان کے حقوق ادا کیے اور خود انہوں نے غسل کیا ساف سترے کپڑے پہنے گرد غبارہ ٹی وی تھی کپڑے میلے تھے سب صحیح کر کے آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کہاں رہ گئے تھے صاحب سب لوگ آ کے اتنی دیر ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بھاگ کے آگئے سب باقی میں نے ان کا بھی سامان رکھا ہے ان کے بھی گھوڑوں کو پانی دیا ہے اور میں نہ آیا کہ میں آپ کی خدمت میں محلہ کچھ اللہ کیسے آجاؤں اس لئے میں نے کپڑے بدلے صاف سترے ہو رسول کو بہت محبوب ہے اللہ رسول کو بہت محبوب ہے دو خوبیاں تمہارے اندر انہوں نے پوچھا کون سی دو خوبیاں تو فرما الحلم الاناءہ یہ دو خوبیاں تمہارے اندر اللہ رسول کو بہت محبوب ہے وہ بہت اشیار آدمی تھے بادشاہ کے دامات تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ دو خوبیاں میرے اندر پہلے سے ہیں یا ابھی اسلام کے بعد پیدا ہوئی پہلے سے ہیں یا ابھی پیدا تو فرمایا پہلے سے ہیں کیونکہ صفتیں انسان کی فطری ہوتی اس لئے فرمایا خیاروکم فی الجاہلیت خیاروکم فی الاسلام جو اسلام سے پہلے بڑے اچھے اخلاق والا تھا تو وہ مسلمان ہو گیا تو اب اسلام بھی آ گیا اور اب وہ مسلمانوں میں اچھا ہو گیا کیونکہ پہلے سے اچھے اخلاق رکھتا تھا تو اچھی صفتیں پہلے سے ہوتی ہیں آدمی کے اندر ضروری نہیں کہ وہ اسلام ہی سے آئیں فطری طور پر اچھی صفتیں لوگوں کے اندر ہوتی ہیں تو ایسا مت کرو یہ حدیث سام میں رکھو اور حلم و انعات سے رہو جلدبازی نہ ہو اور بے ڈھنگا پن نہ ہو دونوں چیزوں سے بچو میں مدرسے کا طالب علم ہو اگر میں کسی سے بات کرتا ہوں تو ہر بات پر مزاق اڑاتے ہیں اب میں خاموشی اختیار کرنا چاہتا ہوں لیکن سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ کیسے کروں تو صبر کر لو انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کو بھی اللہ سمجھا دیں گے کچھ دنوں کے بعد وہ لوگ بھی سمجھ جائیں گے جو مزاق اڑاتے ہیں لیکن ان کے مزاق اڑانے سے آپ اپنا کام مت خراب کرو پڑھتے رہو اور جو صحیح اچھا غلط جو بھی آتا ہے وہ سناتے رہو اس کے پیچھے مت ہٹو بچے پہلے گرتے ہیں پھر چلتے ہیں اس لیے اور جو ساتھی ہیں ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کسی کو بھی اگر اس کا حوصلہ توڑ دو تو بہت بڑا گناہ ہوگا اس لیے حوصلہ بڑھانا چاہیے ساتھیوں کو ایسا کرنا نہیں چاہیے بری بات پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا دل لگتا نہیں ہے لگانا پڑتا ہے اس کو خود سے نہیں لگتا ہوں اسے تھوڑا چھپکانے سے چھپک جاتا ہے جا کے تو ارادہ کرو کہ وہ ایک پڑھنا ضرور ہے تھے بھائی نہیں پڑھیں گے تو جاہل رہیں گے تو پڑھنا یہ مجھے تو لگے گا وہ تو لگاؤ فاتحہ دلانا جائز ہے جو عرف اور رسم میں فاتحہ کہلاتا ہے وہ بدعات میں سے ہے اس سے اپنے کو دور رکھنا چاہیے میں ایک طالب علم چاہتا ہوں کہ کوئی بڑے درجے کے طالب علم کو شیخ بناو طالبہ کو شیخ نہیں بنایا جاتا شیخ مربی ہوتا ہے پہلے یہ معلوم کرو کہ شیخ کس کو بنانا چاہیے جزاول کونسی کتاب ہے قصد السبیل پڑھو قصد السبیل پڑھو گے تو پتا چلے گا سیروزہ مجلس اگر مہینے میں فروری کے مہینے میں ہو تو رمضان المبارک سے ہم پہلے رمضان کے دوروں کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں فروری میں تو ہے میری بہنیں ہمارے معموزات بھائیوں سے پردہ نہیں کرتی خاندان کے بڑوں کو اس کا علم ہے کہ پردہ کرنا چاہیے تربیت کی کچھ فکر ہے میں انہیں کیسے پردہ کرواؤں جو آیات و احادیث ہیں یا پردے پر حجاب پر جو کتاب آسان عام فہم ہو وہ اس کو دے دو پڑھ سکتی ہو تو جس زبان میں پڑھ سکتی ہو اس میں دے دو اس کو وہ پڑھ لے گی سمجھ جائے گی کبھی کبھی یاد دہانی کراتے رہو اس سے نفع ہوگا سختی زیادہ مت کرو آہست آہستہ انشاءاللہ عمل کرے گی اچھانک نظر پڑ جائے تو وہ گناہ نہیں ہے نظر ارادے سے ڈالی جاتی ہے وہ گناہ ہے اور اچھانک پڑھنے کے بعد ہٹائی نہ جائے یہ بھی گناہ ہے کبائر سے بچنے کی تو بہت کوشش کرتا ہوں بفضلہی تعالی بچتا بھی ہوں مگر سنن و اسکار کے اعتمام میں کوئی خاص توجہ شوق نہیں دکھاتا اور مطلوب بھی تو کبائر سے بچنا ہی ہے اس خیال کی وجہ سے ایسا نہیں مطبو اس سے بھی بچنا سنن اور نوافل تو قرب الہی کا وسیلہ ہے تو وہ مطلوب کیوں نہیں وہ بھی مطلوب ہے اس لیے درجہ و درجہ تو یہ کہیں گے کہ بھئی پہلے کبیرہ سے بچو پھر صغیرہ بھی چھوڑ اسی طرح فرائض کی پابندی کرو پھر واجبات پھر سنن موکدہ پھر نوافل تو ترتیب تو ٹھیک ہے سیکھنے کے واسطے لیکن یہ ہے کہ ضرورت نہ سمجھنا یہ بالکل غلط بات ہے ضرورت نہ ہوتی تو اب شریعت میں اس کی فضیلت کیوں ہوتی یہ کام کی چیز ہے فضیلت کی چیز ہے عزت نفس شخصی وقار کو کس قدر ملحوظ رکھنا چاہیے اتنا رکھنا چاہیے کہ تکبر کی سرحد میں داخل نہ ہو جائے غرور کی سرحد سے پہلے پہلے خودداری کا خیال کرنا چاہیے خودداری کیا ہے ایسا کام نہ کرنا جس سے لوگوں کی نظر میں بے عزتی ہو جائے ایسے کام نہیں کرنا چاہیے بس ختم یہی خودداری یک لمحا صحبت با اولیاء بہتر السادسالہ طاعت بے ریا وہ جملہ ہی آپ کو معلوم نہیں ہے الٹا سیدھا لکھ دیا ہے کچھ بھی اس میں یہ نہیں اس لئے پھر اس کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہیں اور وہ جملہ معلوم ہے اور اس کا مطلب نئی زمج میں آ رہا ہے تو ایک بات ہے وہ فارسی کا جملہ ہے وہ ہی نہیں معلوم ہے آپ کو کیا بولنا چاہ رہے ہیں اس میں تو پھر کائی خامخا کا سوال بنا دیا اس کو جماعت میں جاتا ہوں تو دل میں خوف در پیدا ہو جاتا ہے سوال ہی کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے وہی مقصد بھی ہوتا ہے وہ مقصد پیدا ہوتا ہے تو بہت اچھی والی جو شخص اپنے جسم کو بنانے پر محنت کر رہا ہے جو اس کی عبادت پر مانے بھی نہیں ہو رہی ہے تو کیا وہ بھی نفسانی خواہش میں شابیل ہوگی ایسی برزش اور ایسی صحت جو دین اور عبادت میں اور دین کی دعوت میں اور دین کے مسلمانوں کی خدمت میں مددگار ہو تو محض قوت اور طاقت کے لیے ایسی برزشیں کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ معمور بھی ہی ہے کرنا چاہیے لیکن آج کل جس قسم کی چیزیں نکل گئی ہیں یہ نمود ہے دکھاوا ہے اور اس کے ساتھ کانوں کو سننا پڑتا رہتا ہے مسلسل میوزک اور وہ میوزک سے خدا بیزاری پیدا ہوتی ہے دین سے دوری پیدا ہوتی ہے اسی قسم کی میوزکیں دشمنوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں یہ پھر پردے کا مسئلہ ہے اور صحبت کا مسئلہ ہے کہ کس کس خیال کے اور کس کس قسم کے لوگ آتے ہیں بعض دہریے قسم کے نوجوان آتے ہیں بعض غلط اقائد کی دائی نوجوان آتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں سویمنگ پولز پر لوگ بھٹک رہے ہیں جمس میں بھٹک رہے ہیں لوگ اچھے خاصے گھرانوں کے بچے شکیلی گوھر شاہی کیا کیا بن گے لوگ ہر جگہ دعوت دے رہے ہیں اس لیے کائے کو یہ شوق آدمی کرے جس شوق میں خطرات ہیں ہاں گھر پہ ورزش کرو صبح میں واکنگ کرو فجر کی نمہ دور کی مسجد میں پیدل جا کے پڑھ کے آؤ اور اس میں یہ ہے کہ ماہرین کہتے ہیں کہ اتنا پیدل چلو کہ گردن سے پسینہ نکلے گردن سے پسینہ نکلنا واکنگ کی ہونے کی علامت ہے اتنا چلو انشاءاللہ پھر دیکھو چاکو چوبند رہو کے سہت مند رہو کے کوئی مسئلہ نہیں مہرم نامہرم لڑکوں کے برے برے خیالات اور توسورات اور وسوسے حجم کے طور پر بے حساب ستاتے رہتے ہیں اگر پہلے اس میں ابتلاہ تھا تو کچھ دن تک یہ سلسلہ چلتا رہے تھا اگر اب بھی یہ سلسلہ موبائل میں چل رہا ہے تو کبھی نہیں ختم ہوگا جب تک کہ اس سلسلے کو بند کر کے بھولانے کی کوشش نہیں کریں گے دب تک ختم نہیں ہوگا ورنہ سو سال کی عمر ہو جائے تو بھی سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا اس وجہ سے پہلے اگر ایسا تھا کہ بھئی بدنگاہی ہوتی تھی اور فلمیں دیکھتے تھے اور یہ کرتے تھے تو اب سچی توبہ کرنے کے بعد کبھی اس کی طرف نہیں لوٹنا تو ہفتوں کے بعد شاید مہینوں کے بعد جا کر کے ذہن سے وہ نقوش مٹ سکتے ہیں ہٹ سکتے ہیں بس اب اگر ہم تو اب تو نہیں کر رہے ہیں پچھلا کبھی دماغ میں آ گیا تو اسی وقت استغفار کر لو جیسے ہی دھیان ہو فوراں اس کو چھوڑو اور استغفار کر لو اور باقی جو غیر اختیاری ہے اس کو اللہ معاف کر دیں گے اب آہستہ آہستہ جائے گا بھائی یہ فطرت ہے ایک دم تو نہیں نکلے گا دماغ پہ کچھ چیز پرنٹ ہو کر ہے میٹتے 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 مٹے گی وہ اتنی آسانی سے تو نہیں مٹے گی بس اس پر بھی جو مجاہدہ ہو رہا ہے صبر کرو اللہ کے سامنے رو اللہ رب العزت اس سے نجات دے دیں گے قرآن مجید کے علاوہ تورات انجیل ضبور یہ بھی آسمانی کتاب ہے صرف قرآن مجید کلام اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ سب کتابیں ہیں کلام نہیں ہیں قرآن ہی کلام ہے اس وجہ سے قرآن کو کلام اللہ کہا جاتا ہے سورے میں یاسین اور سورے تلاوت تلاوت کیا ہے مگر سورے یاسین سورے تلاہ تاہا میں جو واقعے کا ذکر ہے وہ تو دنیا پیدا کرنے کے کئی سالوں بعد ہوا ہے اس کی کیا حقیقت ہے براہ کرم بتائیے گا اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کا علم علم سابق ہے یعنی کائنات سے پہلے سے وہی علم اس کو ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو بعد میں علم ہوتا ہے بعد میں کچھ علم نہیں ہوتا ادارے میں خدمات انجام دے رہا ہوں پوری لگن سے اخلاص سے سخت محنت کر رہا ہوں مگر ادارے والے مطلبی بن کر خوب کام لیتے ہیں کبھی احمد افضائی نہیں کرتے اکھل کر محسوس ہوتا ہے کہ بندہ ان کے قبضے میں رہے اس کی دین یا دنیا کے اعتبار سے کوئی ترقی نہ ہو بندہ ذاتی صلاحیت کی بنا پر اگر علاہدہ کام کرے تو امت کا زیادہ فائدہ ہونا محسوس ہوتا ہے سماع میں ایسی ہی کیفیت بغض والی دیکھنے کو ملتی ہے اب بندہ رضا الہی کے خاطر ایسی ہی کام کرتا رہے جس میں کوئی مستقبل بھی نظر نہیں آتا یا ایسی میں لگا رہا ہے یا حالہدہ اپنے اعتبار سے خدمات شروع کرے یا خدشہ بھی دل میں آتا ہے کہ اگر الگ کام کروں تو اب تک جو اخلاص ہے اس میں کوئی خلل نہ پڑے وغیرہ 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 تو انفرادی طور پر آپ علاقے کے حالات وغیرہ بتا کر اپنے حق میں مشورہ کل لیں خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کام سے دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے یا آدمی شخصی تنگی تکلیف محسوس کر رہا ہے تو کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ وہیں بقام کرتا رہے سبحانک اللہ بحمد شد اللہ 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 کل اللہ